ایسے جو پن یہاں ہم نے کیے اوم نام کا عذاب کیا پہلے بے دونوں سارساد نہ کرتے تھے تو برحم لوک مجھ لے گئے برحم لوک ایک بہت بڑا ریشٹورنٹ ہے جہاں پر انہے ریشٹورنٹوں سے سویدہ اتیدھیک ہے جیسے برمہ جی کا اپاسک برمہ لوک میں جاتا ہے وشمو جی کا اپاسک وشمو جی کے لوک میں جاتا ہے شیو جی کا اپاسک شیو جی کے لوک میں جاتا ہے لیکن وہاں کے بھی وہ بھی ریشٹورنٹ ہیں وہاں بھی ایک الگ سورگ ہے اور وہاں بھی وہ پرانی اپنے ہی پنوں کو اکسین کر کے پھر ہی پرچھو لوک پر آتا ہے لیکن برحم لوک میں بنا جو سورگ ہے ہوتل ہے اس میں سب سے زیادہ سویدھائیں ہیں اور اس کا چارت بھی سب سے زیادہ ہے تو ہم اپنے پنوں کو وہاں برباد کراتے تھے اور پھر واپس آ کر کے گدھے کتے سور کی روپ میں اپنا کرم دنڈ بھوگا کرتے تھے تو یہاں اٹھار میں جائے کے بیشٹ میں سلوک میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ تُو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سرن مجھا جس کی کرپہ سے تُو پرنسانتی اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا پھر اٹھار میں جائے کے تریشٹ میں سلوک میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میں نے یوں گیتہ جی کا گیان تجھے سنا دیا کیونکہ اٹھ میں جائے سے شروع کیا اس نے کہ میری سرن میں رہنا ہے تو یہ جاپ کر اٹھ میں جائے کے پانچ اور سات منتر میں اور اٹھ میں جائے کے تیر میں سلوک میں کہا کہ میرا اوم ایتی ایک اکسرم برہم بہارن مامن سمرن یہ پریاتی تزن دے ہمسائیاتی پرمام گتیم میرا ایک اوم نام ہے مجبرم کا اور اوم اکسر ہے اس کا انتیم سوانس تک سمن کرتا ہوا دوسری چھوڑ کر جاتا ہے تو میرے والی اوم سے ملنے والے لعب کو اس پرمگتی کو پرابت ہوتا ہے اوم کے جاپ سے برہم سادنہ ہے برہم سادنہ سے برہم لوگ پرابت ہوتا ہے اٹھ میں جائے گی سول میں سلوک میں کہا ہے کہ برہم لوگ پریانت بھی اسے بھی پنرورتی میں ہیں وہ اپنے پنوں کو سماپت کر کے پھر دوبارہ جنم مرتبوں آتے ہیں اس لئے آٹھ میں جائے پرثم سلوک میں اردن نے پوچھا پربو جو آپ نے ساتھ میں جائے کہ انتیس میں سلوک میں جس تطبرم کے بارے میں کہا ہے وہ کم تطبرم آٹھ میں جائے کہ تیسرے سلوک میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے وہ پرمکسر برم ہے اب آٹھ میں جائے کہ پانچ اور سات میں تو اپنے بھی سم کہہ رہا ہے کہ تو میری بھکتی کرنی ہے تو میری کر اوم نام کا جاپ ہے اور ید بھی کرنا پڑے گا ید بھی کر اور میری بھکتی بھی کر یہاں سیانتی نام کی چیز نہیں ہے اور اس پرماتمہ پرمکسر برم کی پوچھا کرنی ہے چوتھے جائے کہ چوتیس میں سلوک میں بھی اسی کے لئے سمرتن دیا ہے کہ اس پرمیشور کے بارے میں اس پرماتم تطو کے بارے میں تطو درسی سنتوں کو پوچھ لے میں نہیں جانتا تو آٹھ میں جائے کہ آٹھ نو دس سلوک میں کہا کہ اس پرمکسر برم کی پوچھا کرے گا اس کے پاس چلا جائے گا اب اٹھار مید ہے کہ بیشٹ میں سلوک میں کہا ہے کہ یہ تو سروے بھاو سے اس کی سرن مجھا یعنی اور کسی ماستہ مت رکھنا کسی بھی انہ دیو کی پوچھا نہیں کرنا اسی کی سرن مجھا اس سے تو پرم سانتی اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا پھر اٹھار مید آئے کہ تریشٹ میں سلوک میں کہا ہے گیتہ گیان داتا نہیں اب تو سوچ لے منہ جو کہنا تھا کہے دیا تیرے تھے میری سرن مرنہ ہے یا اس کی سرن مجھانا ہے اب تو فیصلہ کر لے اور یہ گپت سے گپت گیتہ گیان تجھے منہ بتا دیا ہے اب تیرا من مان تیری ایچھا ہو وہ کر لے میری سرن مرنہ ہے تٹھات یار لڑ یا سانتی نام کی چیز لی اس کی سرن مجھانا ہے تو وہاں پرم سانتی ہے وہاں جانے کے بعد پھر نمبر تیو نہیں ہوتا وہاں سدا سکھی رہتا ہے پرانی اب اٹھار میں جائے کہ چونسٹ میں سلوک میں کہتا ہے ایک اور گپت گپت بات بتا دوں کیونکہ تو میرا بہت ہی پھر یہ ہے میرا پوجہ دیو بھی وہی ہے جس کے بارے ہم اٹھار میں جائے کہ بیسٹ میں سلوک میں میں کہہ رہا ہوں میں بھی اسی کی سادنہ کرتا ہوں اپنا اٹھار میں اٹھار میں جائے کہ تیو سلوک میں اس نے کہا کہ گیتہ جی کا گیان گپت سے گپت گیان تیرتی بتا دیا یہ رہیسے میں اور اٹھار میں جائے کہ چونسٹ میں سلوک میں پھر کہتا کہ ایک اور گپت بات بتاتا ہوں کہ میرا پوجہ دیو بھی وہی ہے اب اٹھار میں جائے کہ پیسٹ میں سلوک میں کہتا کہ میری سرن میں آ اگر تنہ میری بگتی کرنی ہے تو میری سرن میں رہنا ہے تو میری بگتی کریں اور نشطے ہی تو مجھے پرابت ہوگا برم لوک میں چلا جائے گا اب اٹھار میں جائے کہ چھہ سٹھ میں سلوک میں پھر نرنے دیا ہے نرنائے گیان ہے کیونکہ گیتہ جی کا انتیمت ہے اور لاسٹ کے سلوک چل رہے ہیں اب یہ اٹھار میں جائے کہ چھہ سٹھ میں سلوک میں وہ گیتہ گیان داتا کہتا کہ پھر سن لے یدی تو نے اس کی سرن میں جانا ہے تو سروے دھرمان پری تجمام اب کہتا ہے میری سطر کی جو تو نے ساتھ دنا کیوں ساری یہاں دردے یہاں رکھ دے دکھی ہو کر بھی کہہ رہا ہے اور سچائی پرماتمہ کبیر پرمیشور اس کال سے بلوا رہا ہے سروے دھرمان پری تجمام ایکم سرنمرج ایکم ایدویتی ہے جس کے برابر دوسرا نہ ہو اس سمرت پرماتمہ کی سرن میں جا پھر کہتا ہے کہ اہم تواثر ہوئے پاپے بھیا مکشامی پھر میں تجھے سب پاپوں سے مکت کر دوں گا کیونکہ گدے کتے بنا کرتا ہم نے کیونکہ اپنی ملائی تو اکھا لیتے اس کے اوٹل میں اور پاپ مارے سرپے رہے جاتے نہیں گدے کتے بناتا یہ کرم دند ہمیں بھگواتا تھا پھر کہتا ہے کہ میں تجھے سب پاپوں سے پھر مکت کر دوں گا اب جیسے کوئی کسی نے کردہ لے رکھا ہے اور مزدور لگ رہا ہے کہ میری مزدوری کر پورے کر دے اب اس نے اس کو کوئی سیٹھ سہوکار کوئی سا طریقہ بتا دے الگ سے کہ لے وائے یہ مزدوری کر یہ بزنس کر تو سیٹھ ہو جائے گا تو وہ سیٹھ زیادہ پیسے ہو گئے تو اس کے پیسے دے دے گا جس کے وہ پیسے لے رہا تھا کردہ لے رکھا ہے تو کردہ دینے کے بعد وہ اس کو مکت کر دے گا یعنی مزدوری سے ہٹا دے گا جیسے کوئی سیٹھ ہے سہوکار ہے نرماتمہ کا اس کو کسی کے ایک دو لاکھ روپیے کوئی گریب آدمی لے رکھے ہیں وہ اس کے مزدوری کر رہے ہیں اس کو دے کر دو لاکھ روپیے اسے چھوڑوا لیتا ہے اور پھر ساتھ میں اس کو کہتا لے بیٹا تو اپنا کوئی بزنس بھی کر لے میرے پیسے دیتے رہنا تو اسے تو پھری ہویا تو یہاں پرماتمہ نے ہمیں ایسا ایک رکھا ہے کہ اس کا بھی رن اتارن کی طریقے بتا دیئے اوم نام کا جاپر یہ پانچوں یگ اور پھر ساتھ میں اپنی کمائی کی ویدھی بھی بتا دی سارنام جو تین منتر ہیں تو اس طریقے سے اس ویدھی سے ہم پرماتمہ پائیں گے تو یہاں جو اٹھار میں دیا ہے کہ چھہ سٹھ میں سلوک کو یہ گلت انواد کیے ہوئے ہیں ورد مانے انہوں نے آنا کر دیا ایک انگلیس ورد ہے گو گو مین جانا اور گو کا عرض کوئی آنا کیے ہوئے ہے کہیں سنٹینس کا تو اس نے انرس کر رکھا ہے کیونکہ وہ سنٹینس کے بھاہو کو سمجھا نہیں تو ایسے ہی ان گیتا انواد کرتا ہوں نے شریمت بھگوت گیتا کے پویتر گیان کو یہ رہ سے کو سمجھ نہیں سکے تو یہاں پرماتمہ کبیر پرمیسور جی کہتے ہیں کہ تم کون رام کا جبتے جاپم تا تکٹے نا تینو تاپم شریمت بھگوت گیتا اجاہ نمبر دو کے سینتی سو رٹھتی سلوک میں کہا ہے کہ ارجن تو لابہانی کو چھوڑ کر ید کے لیے تیار ہو جا اور پھر کہا ہے کہ یہ دھی تو ید میں مارا گیا تو سورگ پرابتی ہوگی اور ید میں ویجائی ہوا تو پرچھوی کا راجب ہو گئے گا اس لیے تو ید کر اب یہ کال کی اٹکل واجی ہے یہ وید گیان نہیں ہے گیتا جی میں دو پرکار کا گیان ہے جو ویدوں سے ملتا ہے وہ تو ویدوں والا ہے اور کچھ اس کال بھگوان نے ید کرانے کے لیے تگڑم باجی کی ہے اور وہ گیان الگ سے آپ کو محسوس ہوگا جیسے یہاں ایک طرف تو کہہ رہا ہے یہ کال کہ تُو لابہانی چھوڑ کے اور ید کر لے اس کی لابہانی کی چنتہ نہ کر اور ترنت ہی لابہانی یاد دل آرہا ہے کہ ید میں مارا گیا تو سورگ مزا ہوگا اور ویجائی ہوا تو راجب ہو گئے گا لابہانی ترنت آپ بھی بتا رہے ہیں اور ادھر سے کہہ رہا تُو لابہانی چھوڑ دے تو یہ جو اٹھکڑ باجی ہے یہ تھے کال کی اور باقی جو گیان دیا ہوا ہے پرماتما کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ وہ پرمکسربرم ہے وہ پورڑ موکس دائک ہے وہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانی سنسار منی آتے ہیں یہ ویدوں کا گیان ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے سریمت بھگت گیتہ گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسی تیز زیدیال گویند کا اس کے انوادک ہے اجائے نمبر دو اور سلوک نمبر یہ نیچے تھرٹی سیون سینتیس یا تو ید میں مارا جا کر سرگ کو پرابت ہوگا اتھوہ سنگرام میں جیت کر پرتوی کا رازب ہو گئے گا اس کارن سے ارزن ید کے لیے نیچے کر کے کھڑا ہو جا آگے دیکھو اٹھتیس میں کیا کہتا ہے گیتہ گیان داتا کہ جی پراج جی لا بھانی سکھ دکھ کو سمان سمجھ کر اس کے بعد ید کے لیے تیار ہو جا اس پرکار ید کرنے سے پاپ کو نہیں پرابت ہوگا اب دیکھ لو یہ کال کا ایسا گیان ہے اس نے سب جگہ اڑنگاڑا رکھے ہیں اب ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ جی پراج جی بھول جا لا بھانی سمان سمجھ لے اور پھر ید کر لے اور پھر لا بھانی آپ پہ بتا رہا ہے تو پنیاتموں بنیاء لا بھانی کے کون شرف ہڑو آو ہے ید کون کرے اور پھر ساتھ میں کہتا ہے کہ تجھے پاپ نہیں لگیں گے پنیاتموں ید ہو گیا لاکھوں لوگ مر گئے کوروں کا ناس ہو گیا پانڈوں کو راج پرابت ہو گیا یدشتر راجگدی پر ورازمان ہو گیا کچھ دن کے بعد یدشتر کو بینکر سوپن آنے لگے بہت برے سوپن آنے لگے جیسے کٹے ہوئے سرد جیسے ید میں وہ دیکھی اس نے آلت تلواروں سے ایسے شیس کاٹ دیے جاتے تھے وہ کئی پڑا ہے دھڑ کئی پڑی ہے برا آل خون کی ندیاں بیگی اور رنک سیتر میں مرے ہوئے وقتیوں کی بدوائیں ہاہا کار مچا رہی ہیں رو رہی تھی اپنی چوڑیاں پھوڑ رہی تھی یدشتر سوم بھی گنگا پر سنان کرنے گیا تو وہاں دیکھا عورتوں کا برا حال اس کے بعد راتری کے سمیں سوتے ہی اس کو یہ پریت آتما پریت بادھائیں پرارم ہوگی وہ مرے ہوئے وقتی اسے دیکھن لگ گئے ایسے بہبی تو اگر بیٹھ جائے چاروں طرف دیکھیں آنکھیں پھٹی پھٹی سی ہوگی کھانا پینا چھوٹ گیا چاروں پانڈوں کو جو پتا چلا کہ یہ حالت ہوگی ہے بھائی کی تو انہوں نے سری کرسن جی کے پاس لے جا کر ویدھشٹر کو دکھائی اس کی بری حالت ہو چکی تھی اور کیونکہ سری کرسن جی پانڈوں کے اجھاتمی گروہ تھے گیتا جی اجھائے نمبر دو کے سلوک نمبر پانچ چھے میں یہ خود کہتا ہے ارجن کہ آپ میرے گروہ ہو اور میرے حتم جو ہو وہی آپ بتانا تو یہ جہاتمی گروہ تھے شری کرسن جی کے پاس جا کر پرارتھنا کی گروہ دیو ہمارے بھائیہ یودشتر جی کو ایسے بھینکر سوپنا رہے ہیں ساری کارنی بتائی تو انہوں نے کہا کارن اور سمادھان بتائیے کارن شری کرسن جی نے بتایا کہ تم نے جو یود میں بندھو گھات کیا یود میں جو تم نے اپس بھائی مار ڈال لے رشتے دار مار دیے سینی کو مار گئے وہ پاپ تمہیں دکھدائی ہو رہا ہے اور سمادھان کیا ہے یہ سن لو سمادھان اس کا ہے کہ دھرم بھندارہ کرو دھرم یگ کرو ایک یگ کرو اور اس میں پرتھوی لوگ کے سبھی جتنے بھی مہان آتما سادو سند بھگت کیوں اس میں تقریبا سبھی بھگوان کی بھگتی کیا کرتے تھے اور ویدون ساری سادنہ ہوتی تھی انہ پوجائیں بہت کم ہوتی تھی اور رشی مہ رشی جتنے تھے سبھی کو آمن کرو تیتیس کرو دیوتا شرگ کے دیوتا کو بھی نمتر دو اور ایک پنچ مکھ کا سنکھ پنچائن سنکھ وہ پنچ مکھ کا سنکھ الگ سے سو سجد سٹیج بنا کے الگ سے آدر سے رکھا جائے گا اور جس میں وہ دھرم یگ میں سبھی مہ پرش کھانا کھا لیں گے آمن تریت اتی تھی ان کے بھوجن کھانے کے بعد وہ سنکھ اپنے آپ آواز کرے گا اور سنکھ بجھے گا یدی سنکھ بجھ گیا تو تمہاری یگ سمپورن ہوگی اور یگ سمپورن ہوگی تو آپ کے یہ تین تاپ کا ناس ہو جائے گا